عزیز طلبہ السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور کل جو آپ کو کہاں میں نے کروایا تھا وہ آپ نے پوری ذمہ داری سے مکمل بھی کر لیا ہوگا اور اسے اچھے طریقے سے یاد بھی کر لیا ہوگا آج میں آپ کو نظم حمد کے بقی اشار کی تشریح مکمل کرواؤں گی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر دو نکال لی دیجئے صفحہ نمبر دو میں دیکھیں بند نمبر پانچ اور بند نمبر چھے کی تشریح ہے عزیز طلبہ سب بچے اپنے پاس ایک پینسل رکھیں اور جہاں پہ مشکل الفاظ بتائے جا رہے ہیں ان کے معنی لکھیں بند نمبر پانچ ہے میرے رستے میں ہو اگر میدان یا پرانا کوئی کھنڈر سنسا کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان نہ خطا ہوں وہاں میرے اوسان کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب یہاں پر لفظ ہے رستے رستے کو انڈرلائن کریں اور لکھیں راستے یعنی کہ وزن پیدا کرنے کے لیے رستے کا لفظ استعمال کیا گیا اصل میں یہ لفظ راستے ہے پرانا کوئی کھنڈر کھنڈر کا مطلب ہوتا ہے غیر آباد جگہ یعنی ایسی جگہ جہاں پر کوئی آباد نہ ہو کوئی رہتا نہ ہو سنسا کا مطلب ہوتا ہے ویران کوئی مرگھٹ مرگھٹ کو انڈرلائن کریں مرگھٹ کا مطلب ہوتا ہے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں قبرستان کو انڈرلائن کریں قبرستان کا مطلب ہوتا ہے جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں یا دفن کرتے ہیں خطا خطا کو انڈرلائن کریں ویسے تو اس کا لفظی معنی قصور ہوتا ہے لیکن یہاں پر جیسے آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں یا اکثر آپ سنتے ہیں کہ شکاری کا نشانہ خطا ہو گیا ٹھیک ہے تو خطا کا مطلب چوکنا بھی ہوتا ہے یا کھو جانا بھی ہوتا ہے یا گم ہو جانا بھی ہوتا ہے اوسان کا مطلب ہوتا ہے ہوش و حواظ اب اس بند میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر کہتے ہیں یعنی کہ شاعر اللہ تعالیٰ پر اپنا پورے یقین اور بروسے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے راستے میں اگر کوئی میدان آ جائے میدان آپ کو بتا ہے نا خالی جگہ ہوتی ہے ایک ایسا سنسان ورانسا حطا ہوتا ہے عام طور پر یا تو وہاں پر بچے کھیل رہا ہوتے ہیں یا پھر ایسا حطا ہے کہ اگر کوئی بھی نہ کھیل رہا ہو تو وہ بالکل ایک ورانسا میدان ہوتا ہے کھلا راستہ ہوتا ہے تو وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرے راستے میں ہو اگر میں کہیں جا رہا ہوں اور میرے راستے میں کوئی میدان آ جائے یا کوئی پرانا کوئی کھنڈر سنسان یعنی کہ یا پھر میرے راستے میں کوئی ایسی جگہ آجائے جو کھنڈر ہو جو ویرانہ ہو جو غیر آباد ہو جہاں پر کوئی بھی نہ رہتا ہو اور وہاں پر ڈر یا خوف محسوس ہوتا ہو تو میں نہیں گھبراتا مجھے ڈر نہیں لگتا کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستان یعنی کہ کوئی ایسی جگہ میرے راستے میں آجاتی جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں یا پھر کوئی قبرستان آجاتا ہے جہاں پر مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں تو مجھے وہاں پر بھی کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے اللہ پر پورا بروسہ ہے نہ خطا ہو وہاں میرے عوصان خطا ہوں یعنی کہ وہاں پر بھی میں اپنے ہوش و آواز کھوتا نہیں ہوں دیکھیں اگر انسان اچانک کوئی ایسی جگہ دیکھ لیتا تو وہ فوراں سے پریشان ہو جاتا ہے اس کے دل میں ترہ ترہ کے وسوس سے اور خیال آنے لگ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح کسی مصیبت میں فز گیا ہے یا کوئی آفت اس پر آن پڑی ہے تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میرے جو ہوش و آواز ہیں میں اپنے ہوش و آواز نہیں کھوتا میں کسی ایسی جگہ سے گزر بھی جاؤں یا کسی ایسی جگہ پر چلا بھی جاؤں تو میں اپنے ہوش و آواز نہیں کھوتا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی میرا مددگار ہے اور وہی میری حفاظت کرنے والا ہے بند نمبر چھے ہے ہو بیابان میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا رہے پھر بھی کوئی جگر میرا کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب اس آخری بند میں بند نمبر چھے میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں پہلے آپ نے ان کے مشکلہ الفاظ کے معینی پینسل سے لکھنے ہیں بیابان کا مطلب ہے ویران گزر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا گزر میرا یعنی کہ میں گزروں یا سمندر پہ ہو سفر میرا یعنی کہ میں سمندر پر سفر تے کروں یہ سفر کروں دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا یعنی کہ میرا گھر مجھ سے بہت دور رہ جائے اور رہے پھر بھی کوی کونڈر لائن کرے اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط جگر کا مطلب یہاں پر جگر کا مطلب دل ہے یعنی کہ میرا دل مضبوط رہتا ہے کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ پر اپنے مکمل بروسے اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھتا ہوں پورا بروسہ رکھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ پر پورا میرا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے کہ اگر میں کسی ویران راستے میں سے گزر رہا ہوں یا میرے راستے میں سمندر آ جائے میں سمندر پر سفر کر رہا ہوں یعنی کہ یا تو میں کسی بیری جہاز میں ہوں یا کسی ہوائی جہاز میں اگر میں سفر کر رہا ہوں میرا گزر اگر سمندر کے اوپر سے ہو جائے اور مجھے یہ محسوس ہو کہ میرا گھر تو بہت زیادہ دور رہ گئے مجھ سے تو میں تب بھی جو ہے اپنے دل کو مضبوط رکھتا ہوں اور دل کو مضبوط رکھتا ہوں اور اپنے دل میں کوئی ایسے وسوس یا کوئی ایسے برے خیالات نہیں رہتا کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری حفاظت کر رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں بیٹا اب یہاں پر دیکھئے کہ بند نمبر پانچ کی تشریف مکمل طور پر آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہاں پر دیکھیں کہ بند نمبر پانچ کی تشریف میں دیکھیں شاعر کہتا ہے کہ اگر میں کہیں جاتا ہوں اور میرے راستے میں کوئی میدان آ جائے یا کوئی ایسا ویران راستہ جس میں خوف محسوس ہوتا ہو یا کوئی ایسا راستہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو میں بلکل پریشان نہیں ہوتا میں وہاں بھی بڑی حیمت سے کام لیتا ہوں کیونکہ ایسی جگہوں پر بھی مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے بند نمبر چھے کی تشریح دیکھئے اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اگر میں سفر کرتے ہوئے کسی ویران جگہ سے گزروں یا کشتی یا بحری جہاز میں بیٹھ کر سمندر کے سفر پر نکلوں اور مجھے یہ احساس ہو کہ میں اپنے گھر سے بہت دور آ گیا ہوں تب بھی میں بلکل نہیں گھبراتا میں اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہوں اور اپنے سفر کو جاری رکھتا ہوں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور ہر وقت میری حفاظت کر رہا ہے مجھے اللہ پر پورے یقین ہے کہ وہ ہر وقت میری حفاظت کر رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک کیا آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے اب آگے دیکھئے ہم کافیہ الفاظ کی تعریف اور ردیف کی تعریف میں آپ کو کرواؤں گی آپ نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر چھے میں ہم کافیہ الفاظ کا کولم ملائیں ایک سوال ہے سوال نمبر گیارہ کیا ہے جس میں سہر نظر تارے انگارے میدان قبرستان ہوا دوہ شام دام یہ آپ نے ہم کافیہ الفاظ دکھے ہیں اب یہاں پر دیکھئے اس کی تعریف دیکھ لیجئے شیر کے آخر میں آنے والے ہم کافیہ ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہا جاتا ہے ہر شیر میں کافیہ تبدیل ہوتا ہے تاہم ان کی سوت سوت کا مطلب آواز ایک جیسی رہتی ہے کافیہ کی جمعہ کوافی ہے کافیہ کی چند مثالیں دیکھیں شام کا وقت ہو یا سویرہ ہو چاندنی ہو کے گھپ اندھیرہ ہو مینے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو لیکھ پر ہول دل نہ میرا ہو کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ اب اس بند میں دیکھئے سویرہ اندھیرہ گھیرا میرا کافیہ ہیں ٹھیک ہے یہ تمام الفاظ ہم آواز الفاظ ہیں یہ ہم آواز ہیں یعنی ان کی آواز ایک جیسی جیسے سویرہ دھیرہ گھیرا میرا اب ردیف دیکھئے ردیف کے لوگوں میں معنی سوار کے پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں شیر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے چونکہ یہ لفظ یا الفاظ کافیہ کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے ہر شیر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو بہو ہو بہو کا مطلب ہوتا ہے بلکل اسی طرح دوہرائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ردیف کی چند مثالیں دیکھیں کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی موت کا ایک دن معین ہے نیند کیوں رات بر نہیں آتی اب اس میں دیکھیں کوئی امید بر نہیں آتی بر کا مطلب ہوتا ہے میری کوئی امید جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی کوئی صورت نظر نہیں آتی یعنی کہ مجھے کوئی اور دوسرا راستہ نظر نہیں آتا موت کا ایک دن معین ہے معین کا مطلب ہوتا ہے مقرر ہے نیند کیوں رات بر نہیں آتی یا مجھے رات بر نیند پھر بھی کیوں نہیں آتی میں کیوں اتنا بے چین رہتا ہوں اب اس میں دیکھئے اگر آپ اس میں ہم کافیہ الفاظ کو دیکھنا چاہیں تو تب بھی آپ کو نظر آ جائیں گے لیکن پہلے میں آپ کو ردیف کی حوالے سے بتا دیتی ہوں پھر میں آپ کو کافیہ کی حوالے سے بتاؤں گی اب اس میں ردیف دیکھیں نہیں آتی نہیں آتی ردیف ہے کیونکہ دیکھ لیں کہ پہلے شیر کے دونوں مصروں میں بھی نہیں آتی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کافیہ کے بعد اور پھر دوسرے شیر کے دوسرے مصرے میں بھی نہیں آتی کا لفظ اسی طرح سے اگر پوری غزل یا پوری نظم ہوگی اس میں ایسے الفاظ جن میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے اور وہ اسی طرح سے لکھے جائیں بار بار دہرائے جائیں تو وہ اس نظم یا غزل کی ردیف کہلاتی ہے ان اشار میں الفاظ نہیں آتی ردیف کی مثالیں ہیں ٹھیک ہے یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شیر میں دہرائے گئے ہیں اب یہاں پر اگر میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ نے کافیہ تلاش کرنا ہو یہ مثال دینی ہو تھی رکھیں کوئی امید بر نہیں آتی بر نظر اور بھر یہ تینوں کافیہ ہیں اور یہاں پر نہیں آتی نہیں آتی تین جو بار بار دہرائے جا رہا ہے تو یہ لفظ یہ الفاظ جو ہیں یہ اس غزل کی ردیف ہیں اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں اوپر یہ ردیف ہیں اور ہو یعنی کہ شام کا وقت یا سویرہ ہو چاندنی ہو کہ گپ اندھیرہ ہو مینے اندھی نے مجھ کو گھیرہ ہو اب ہو کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو اس نظم کی ردیف کیا ہے ہو اور اس کے کافیہ کون کون سے سویرہ اندھیرہ گھیرہ میرہ پیارے بچوں امید ہے آپ کو ہم کافیہ الفاظ اور ردیف کی سمجھ آگئی ہوگی اب آپ کا ہومبرک یہ ہے کہ آپ نے بند نمبر پانچ اور بند نمبر چھے کی تشریح لکھنی بھی ہے اور یاد بھی کرنی ہے اور ہم کافیہ الفاظ کی تعریف اور ردیف کی تعریف آپ نے لکھنی بھی ہے اور اچھے طریقے سے یاد بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور اپنا کام بروقت مکمل کیجئے گا اور مجھے چیک کرنے کے لئے بھیجئے گا اللہ حافظ موسیقی